آج ایک انتہائی اہم مسئلہ اور ہمارے بہت سارے برادران اہل سنت نے یہ سؤال کیا خود حقیر سے شخصاً یہ سؤال کیا اور یہ ایک مسئلہ تاریخ کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ علماء یہ اہل سنت کے پاس ان کی کتب میں کثرت سے یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر کا مولا متقیان کی بیٹی بی بی ام کلثوم کے ساتھ عقد ہوا تھا نکاح ہوا تھا آئیے دیکھتے ہیں تاریخی حوالے سے کیا یہ حقیقت ہے یا ایک جھوٹ ہے ایک دھوکہ ہے جس کے اندر مسلمانوں کو رکھا گیا ناظرین اگرامی اگر کوئی تاریخ میں تھوڑی دقت کریں تھوڑا غور و فکر کریں تو اس کے لیے دو دونیچار کی طرح یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا اور اس کے لیے آیا ہو جائے گا کہ یہ فقط اور فقط ایک جھوٹی بات ہے جس کو ایک حقیقت کو چھپانے کے لیے جس جھوٹ کو گڑا گیا سلام علیہ سید الانبیاء والمسلین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید وَقُلْ جَالْحَقُ وَزَحَكَ الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْكَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِیمُ سامین زیوکار آپ نے شیعہ مولوی صاحب کا کلیف سنا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ ام کلسون کا نکاح حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کے ساتھ نہیں کیا اور پھر آگے چل کر یہ کہتا ہے کہ اس سلسلہ میں جتنی روایات ہیں وہ اہل سنت کی گھڑی ہوئی ہیں اہل سنت لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ ساری روایات جو ہیں وہ گھڑی ہوئی ہیں پھر آگے کہتا ہے اگر تاریخ کے اندر خور کیا جائے تو پتہ چال جائے گا کہ یہ چھوٹا ہے اور دھوکہ ہے مولانا صاحب کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب دھوکہ ہم نہیں دے رہے دھوکہ لوگوں کو آپ اس بات کا انکار کر کے دے رہے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اس مسالہ کا اس معاملہ کا انکار کیوں کریں اور انکار کرنا آپ کی مجبوری ہے کیونکہ جو آپ نے بغز صحابہ کی عمارت کھڑی کی ہے اگر لوگوں کو پتہ چال جائے کہ حضرت عمر اور حضرت علی المرتضاء کی بیٹی کا نکاح ہوا تو جو آپ نے بغز صحابہ کی عمارت کھڑی کی ہے وہ تو ساری گر جائے گی لوگوں کو پتہ چال جائے گا کہ حضرت علی اور حضرت عمر کا آپس میں تعلق کیا تھا حضرت علی اور حضرت عمر کی آپس کے اندر محبت کیا تھی تو سامین زیباکار آج کی اس نشست میں ہم اللہ کے فضل و عطا کے ساتھ شیعہ ہی کی کتب سے اس مولوی صاحب کو مدلل جواب دے گئے اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ اور اس بات کا رد جو مولوی صاحب نے کی مولوی صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ نکاح ام قلسوم کی جو روایات ہیں وہ اہل سنت کی کتب میں ہیں ہماری کتب کے اندر ایسی کوئی روایت موجود نہیں تو سب سے پہلے مولوی صاحب کے اس دھوکے کا جواب دیتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی چوٹی کی کتاب ہے میزان الحق میزان الحق سامین زیباکار اس کی جلد اول ہے صفحہ نمبر 26 اور 27 ہے اور لکھنے والے شیعہ کے چوٹی کے محدث اور موجتہ ہیں السید جعفر مرتضی آن آملی ہے اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 26 اور 27 کے اوپر سامین زیباکار اس نے ان کتب شیعہ کے نام لکھے ہیں جن میں نکاح ام قلسوم کی روایات موجود ہیں اب میں ان کتب کے اسماع پڑھتا ہوں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی جو کتاب ہے وہ ہے اصولِ قافی پھر آگے لکھتے ہیں رسائلِ مرتضا پھر آگے لکھتے ہیں مرات العقول پھر لکھتے ہیں بسائل الشیعہ پھر لکھتے ہیں السراط المستقیم پھر آگے لکھتے ہیں الشافی پھر لکھتے ہیں احقاق الحق پھر لکھتے ہیں الفصول المحمہ پھر لکھتے ہیں مناقب آلِ ابی طالب پھر لکھتے ہیں تحذیب العاقا الاستبصار مسالق الافہام پھر آگے لکھتے ہیں حدیقت الشیعہ پھر لکھتے ہیں مجالس المؤمنین پھر لکھتے ہیں المجدی پھر آگے لکھتے ہیں بہار الانوار سامینِ زیوکار بات لمبی ہو جائے گی نام تو اس نے اور بھی لکھے ہیں مولوی صاحب کیوں لوگوں کو اپنے دھوکھا دینے کی کوشش کی کہ ہماری کتب میں نکاہِ امِ کلسون کی روایات موجود نہیں ہیں یہ ایک درجن سے زائد میں نے کتب کے اسماع پڑھے اب اس کی پہلی بات کا جواب آ گیا کہ یہ روایات تواب دور کے ساتھ اہل و سنت کی کتب کے اندر بھی موجود ہیں اور اہلِ تشیعوں کی کتب کے اندر بھی موجود ہیں مولوی صاحب نے کہا کہ اگر کوئی تاریخ کے اندر غور و فکر کرے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ ہے گھڑا ہوا باقعہ ہے دھوکہ ہے اس کے سوا یہ کچھ نہیں سامینِ زباکار ہمیں مولوی صاحب کی تو علمی صلاحیت اور قابلیت کا علم نہیں ہے البتہ ان کے چوٹی کے اہمہ اور اہمہ جرہ واتادیر مورخین محدثین مفسرین جو کے موجودہ دین ہیں انہوں نے اس پر مکمل تحقید کی ہے مولوی صاحب آپ کو کچھ بھی نہیں آپ کے محدثین نے جو تحقید کی ہے وہ میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں آپ کی علمی حصیت لوگ جانتے ہیں آپ اپنے موجتہد دین اپنے موجتہد دین اپنے اہمہ محدثین کی بھی آراز سنیں اپنے اہمہ جرہ واتادیر کے اقوال بھی آپ سمات کریں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے معرفت الامام سامین زیوہ کار یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے لکھنے والے السید محمد حسین التہرانی ہیں اور سامین زیوہ کار اس کا صفحہ نمبر ہے جی دو سو اٹھاون دو سو اٹھاون صفحہ کے اوپر لکھتے ہیں کہ نکاحِ امِ کلسوم حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ایک مسلمہ حقیقت ہے پھر لکھتے ہیں مِنَ الْحَوَادِسِتْ تَعْرِيخِيَةِ الْمُسَلَّمْ بِحَا الْمُسَلَّمْ بِحَا کہتے ہیں یہ مسلم بِحَا تاریخی واقعہ ہے اور اس کی اثنات اتنی مضبوط ہیں کسی ایک محقق معرق نے اس بات کا انکار نہیں کیا الحمدللہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے اگر غور و فکر کیا جائے تو پتا چنے گا کہ یہ چھوٹ ہے یہ دوکہ ہے مولوی صاحب آپ کے اقابرین نے غور و فکر کیا ہے انہوں نے تحقیق کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں الْمُسَلَّمْ بِحَا کہ یہ واقعہ مسلم بِحا ہے انکار کی کوئی گجیش نہیں ہے مولوی صاحب آپ کے بڑے مان رہے ہیں تو آپ کی تو حسیت ہی کچھ نہیں ہے اب اس سے اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی اسماع الرجال کی کتاب ہے اسماع الرجال کی کتاب ہے جلد دوسری ہے کتاب کا نام تکمیلت الرجال ہے لکھنے والے الْعَلْعَمَا الْمُحَقِّقِ الشیخ عبدالنبی القاسمی صاحب ہیں اور سامین سی مطار یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ چھے سو اٹھانویں ہے چھے سو اٹھانویں صفحہ کے اوپر شیعہ محدث لکھتے ہیں حضرت ام کلسون کے ترجمہ کے اندر لکھتے ہیں وَالْمَشْغُورُ مِنَ الْأَصْحَابِ وَالْأَخْبَارِ اَنَّهُ تَزَوَّ جَهَا لکھتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک اور مُعرِخین کے نزدیک یہ مشہور ہے مولوی صاحب وَالْمَشْغُورُ یہ مشہور بات ہے محدثین کے نزدیک بھی اور مُعرِخین کے نزدیک بھی کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی امِ کلسون کا نکاح حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ کیا پھر آگے لکھتے ہیں یہی لکھتے ہیں ہوا الْأَصَحَ لکھتے ہیں کہ اور یہ صحیح ترین بات ہے لکھتے ہیں ہوا الْأَصَح کہتے ہیں کہ یہ صحیح ترین بات ہے پھر آگے لکھتے ہیں لِلْأَخْبَارِ الْمُسْتَفِیدَةِ کہتے ہیں اخبارِ مُسْتَفِیدَةِ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی المرتضی نے اپنی بیٹی سیدہ امِ کلسون کا نکاح جو ہے وہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب سے کیا ہے مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تاریخی جھوٹ ہے مولوی صاحب آپ کیا چیز ہے آپ کے عقابرین جے کیا لکھ رہے ہیں اب اس سے اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں اسماع الرجال کی شیعہ کی کتاب ہے کاموس الرجال کاموس الرجال ایران کی یہ چھپی ہوئی ہے بارویں جلد ہے اور لکھنے والے آیت اللہ الشیخ محمد تک کی اتستری ہیں کیا لکھتے ہیں بارویں جلد اور صفحہ دو سو سولہ کے اوپر محدث تک کی اتستری شیعہ کا اپنا چوٹی کب ہوتے سے کیا لکھ رہا ہے لکھتا ہے فَأَخْبَارُنَا بِهِ مُتَوَاتِرَا فِي نِكَائِهَا وَإِدَّتِهَا کہتے ہیں کہ امِ کرسوم کے نکاح کی جو روایات ہیں حضرت عمر اپنِ خطاب کے ساتھ نکاح کی روایات اور عدد کی روایات وہ اخبارِ مُتَوَاتِرَا ہیں الحمدللہ یعنی شیعہ کی کتب میں آلِ سُنَّت کی کتب میں نہیں شیعہ رجال نے تواتر کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے اور مولوی صاحب کو میں تواتر کی تاریخ بھی بتا دیتا ہوں خبرِ مُتَوَاتِرَ اس کو کہتے ہیں جس کے روایت کرنے والے اتنے راویوں کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہو جانا محالو اسے خبرِ مُتَوَاتِرَ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کہہ رہے تھے یہ تاریخی جھوٹ ہے یہ اہلِ سُنَّت کا دھوکہ ہے یہ گڑی ہوئی بات ہے آپ کے اقابلین کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے خبرِ مُتَوَاتِرَا ہے اخبارِ مُتَوَاتِرَات ہیں مولوی صاحب ہماری نہ مانیں آپ نے بڑوں کی مان لیں لیکن ہم جانتے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے آپ تسلیم کریں تو پھر لوگ جان جائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو حضرت عمر کے ساتھ کتنی محبت تھی اور ان کے آپس میں تعلق کتنا تھا ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا آمینِ زبکار آج کی نشست کا سب سے بڑا حوالہ امامِ جعفرِ صادق کا میں قول پیش کرنے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی اس حوالہ کے بعد کالا کیلہ کا دروازہ مکمل مند ہو جائے گا اور آلِ حق کے سامنے من سے مزاد علم دوست لوگوں کے سامنے مسئلہ بیل کو نکھر کر سامنے آ جائے گا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فروعِ کافی فروعِ کافی لکھنے والے شیعہ کے چوٹی کے محدث محمد بن یاکوب الکولینی ہے یہ ایران کی چھپی ہویا ہے جیل نمبر اس کی چھے ہے سامنِ زبکار اور یہ بھی سامنِ زبکار آپ کی میں سماتوں کی نظر کرتا جاؤں اس کتاب کی حسیت شیعہ مذہب میں وہ ہے جو ہمارے ہاں بخاری شریف کو آفر ہے اور اس کتاب کے متعلق امامِ مہدی فرماتے ہیں یہ کتاب ہمارے شیعہ کے لئے کیا ہے کافی ہے الحمدللہ اس حوالہ کو رد نہیں کیا جا سکتا محمد بن یاکوب الکولینی کیا لکھتے ہیں روایت کا نمبر اسامنِ زبکار دس ہزار آٹھ سو اکتیس کیا فرماتے ہیں حضرت امامِ جعفر سادق لما مات عمر جب حضرت عمر کا وسالِ با کمال ہو گیا جب حضرت عمر رضی اللہ کا وسالِ با کمال ہو گیا حضرت مولا علی شیرِ خدا آپ حضرت عمر کلسوم اپنی بیٹی کے گھار آئے اور ان کو عدد گزارنے کے لئے اپنے گھر لے کر گئے الہمدللہ 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 امامِ جعفرِ سادق فرما رہے ہیں امامِ جعفرِ سادق مولوی صاحب آپ کی کتاب فروے کافی سے پڑھ رہا ہوں قرآن کے بعد جسے آپ سب سے بڑی کتاب آپ کے نزدیک جو سمجھی جاتی ہے میں اس سے پڑھ رہا ہوں امام جعفرِ سادق فرما رہے ہیں جب حضرت عمر کا وسالِ با کمال ہوا آپ کو شہید کر دیا گیا جو اب آپ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت علی المرتضی آپ کے گھر تشریف لے آئے اور اپنی بیٹی کو عدد گزارنے کے لیے اپنے گھر لے کر آئے سامنے زیوکار آج کی نشست میں الحمدللہ ہم نے مسئلہ بالکل دلائلِ قطیہ کے ساتھ واضح کر دیا ہے اور تمام من سے مزاج لوگوں کے سامنے حق آ گیا ہوگا کہ چھوٹ ہم نہیں بولتے دھوکہ ہم نے نہیں دیا مولوی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں امام خود سمجھ لیں کہ مولوی صاحب کی بات کے اندر کتنی حقیقت ہے